بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my channel آج میں ویجیٹیبل سلورز کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مددار اور غزائیے سے بھر پور کریلے اور پیاس کی ترکاری کی ریسیپی یہ کریلہ اور پیاس کی سبجی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر چار عدد کریلے لیے ہیں جو کہ میڈین سائز کیے ہیں اور اس میں ہمیں بیچ جو ہے وہ نرم ہے لیا آدم نے اس کی بیچ روموپ نہیں کیے اور نہ اس میں ہم نے نمک لگا گیا رکھا ہے اس کو ہم ڈائریک کی پکائیں گے اس کے ساتھ میں لیے چار عدد پیاس میڈین سائز کی اور دو بڑے سائز کی ٹیمارٹر تو چلے آئیں ریسیپی شروع کرتے ہیں یہ کریلہ پیاس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے پورٹ میں لے لیا ہے ہاف کپ آئیل جو اس کے تقریباً آٹھ ٹیپل سپون کے برابر ہے آئل شامل کرنے کے بعد جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم نے شامل کیا ہے ہاں جیرا ہے ہاں جیرا ہکو شامل کر لیں ہاں مائے کھٹے ہیں جب نمشتوب ہو جائے گا تو ہم نے شامل کر دیا ہے دو بڑے سائز کی ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو بھی ہم نے مکس کیا اور کرنے کے بعد اس میں ہم سارے سپائسیش شامل کریں جی یہاں پر ہم نے لیا ہے her Leh Turn Sapool لم FA Heb ansen盖1 ٹسپون لسماخل شامل کرنے کے بعد ہم نے شامل کی اس میں ہواں ٹسپون straighten نمک ہالف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون پیسیل آل میرچ یہ تمام مسائل شامل کر کے پہلے ہم نے اس کو مکس کر لیا اور کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ہالف ٹی سپون کلونجی کلونجی اس ریسیپی کے لیے جو ہے وہ لازمی ہے کمپسر ہی ہے اسی سے اس میں بہت ہی اچھا ضائقہ اور خوش بہاتی ہے یہ سارے مسائل شامل کر کے ہم اس کو کور کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اور ٹیماتر کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ سے چھ منٹ تک جب ہمارا ٹیماتر گل جائیں گے تو اس کو ہم اسپون کی مدد سے میش کر لیں گے کرنے کے بعد یہ ہمارا مسائلہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپسی سبزیاں یہاں پر ہمارے پر جو سبزی ہے وہ ہم نے پیاس لیا وائے اور کریلا سب سے پہلے ہم نے پیاس شامل کی یہاں پر ہمارے پر چار میڈیم سائز کی پیاس ہے owitz کو معیں گے دیا قر� oatmeal بوجہ سے grabbing کریں گے کہ یہاں پر ہم نے چار چار پیاس شامل کر کے پہلے اس کو مسائلہ بت جائے اور کرنے کے بعد ہم نے اس پہلے ساکر دیں گے یہاں پر پیاس بھی ہم سبزی کے طور پر استعمال کر sunshine مسالے کے لئے استعمال نہیں کر رہے لہذا ہم اس کو کرلے کے ساتھ ہی ڈالیں گے اور کرلے کے ساتھی پکائیں گے کرلے بھی شامل کر کے ہم نے اس کو مسالے مکس کیا اور کرنے کے بعد اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرلے میں پیاز جو ہے وہ بہت زیادہ شامل کرتے ہیں تاکہ اس کی کروارت کم ہو جائے لیکن اس سے جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ اچھی نیازی سبجی کی زیادہ ہمیں پیاز ہی نظر آتی آج یہاں پہ ہم نے گلنے کے لیے اس میں پانی ڈالا ہے ایک کب ہم نے اس میں پانی ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے لو فلم پر اس کو ہم کور کر کے پچھی سے تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے کچھ لوگ پیاس زیادہ ڈالتے ہیں اس کو کروات کم کرنے کے لیے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو نمک لگا کے پہلے سے درک دیتے ہیں نمک لگا کے رکھنے سے اس کی غضائیت تو کم ہو سکتی ہے لیکن اس کی کروات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی لہذا ہم اس میں نمک نہیں لگائیں گے بلکہ اس میں ہم لاس میں دو چمچ چینی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بالکل آپشنال ہے اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو کریں ورنہ اس کی کربہارٹی اصل میں اس کے کریلے کا ذائقہ ہوتا ہے اس میں اس کی غزائی ہوتا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہمیں بچوں کو بھی کھلانا ہوتا ہے لہذا ان کی چائز کی وجہ سے ہم اس میں تھوڑی سی چینی شامل کر دیتے ہیں لیکن آپ اس کو سکرپ کرنا چاہیں تو بلکل سکرپ کر دیجئے تو چینی شامل کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو دس منٹ تک مدید کور کر کے پکایا تاکہ ہمیں چینی میلٹ ہو جائے اور تیل ہمارا اپر ہو جائے آ جائے تو یہ ہماری جو ریسیپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس میں ہمارا جو ہے وہ ترکاری بھیکل ریڈی ہے یہاں پر ہمارا تیل اپر آ چکا ہے لہذا ہم اس کو چولا بند کر دیں گے اور کرنے کے بعد اس کو ہم سرف کریں گے تو اس طرح ہماری مددار قسم کی یہ کرنے کے ریسیپی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو چل لائک